دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے عمر بھر کا غم ہمیں انام دیا ہے کچھ ایسا ہی شیر تھا فرنڈز مجھے تو بالکل بھی یاد بھی نہیں آرہا ہے مریم فہد کی جو صبح سے وائسز ہم سن رہے ہیں اس کے بعد تو میرے ہوش روڑ گئے ہیں السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو میرے چینل ہوفیوالا گرڈ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش باش مریم فہد نے جو بھی کچھ کیا ہے اس کے بعد تو کہنے کو کچھ بچتا ہی نہیں انہوں نے جتنی بڑی سپورٹر ہو کے ستارہ یاسین کے ساتھ جو کیا ہے تو واقعی انہوں نے ان کی پیٹ میں چھرا گھوپا ہے اور ان شاید ایسے ہی لوگوں کے لئے بولا گیا ہوگا بہت مشکل ہے چہروں سے دل کے راز پڑھ لینا وہ جو کہہرے لوگ ہیں کم بخت پہچانے نہیں جاتے مریم فہد ہمیں آپ سے بالکل بھی امید نہیں تھی اگر آپ ہی ایسے کریں گی تو ہم چھوٹے چھوٹے سپورٹرز تو پھر کسی گنتی میں ہی نہیں آئیں گے جو کہ بلکل خلوصے دل سے خلوصے نیت سے ستارہ کو سپورٹ کر رہے ہیں جی جناب ایسا ہی ریاکشن جو ہے وہ سب دیکھنا چاہتے ہیں سارے ہیٹرز دیکھنا چاہتے ہیں سارے سپورٹرز کی طرف سے اور وہ جو ہے مریم فہد کے پیچھے لگے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ ایک لڑکی ایسی ہے جو ستارہ کے ساتھ اتنی مضبوطی سے کڑی ہے اور وہ کسی طرح ہل نہیں رہی ہے تو وہ اس کو گرانے میں لگے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم جو چھوٹے 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 سارے سپورٹرز ہیں وہ مریم فہد کے خلاف ہو جائیں تو آٹومیٹکلی ستارہ کو وہ گرا دیں گے ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ان لوگوں کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ ستارہ جو ہیں وہ صرف ہمارے ہی بلپوتے پر کھڑی ہیں اور کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ان کو کھڑا رکھے ہوئی ہے کوئی اور ایسا ساتھ نہیں ہے جو اگر کسی کے ساتھ ہو تو پھر کسی ساتھ کی ضرورت نہیں رہتی اور یہاں پر میں صرف مریم فہد کا نام اس کے لے رہی ہوں کہ آج کل ان کے اوپر توپوں کا رخ ہے ورنہ جتنے بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے سپورٹرز ہیں ان کے تو آپ نام لینا شروع کریں تو ایک لسٹ لگ جائے گی میں سارے یوٹیوبرز تو ایک طرف جو سبسکرائبرز اور ویورز ہیں وہ جو لائیوز ہوتی ہیں ان میں وہ آکے جس طرح اپنا محبت اپنی پیار دکھاتے ہیں تو وہ دیکھ کر تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور اتنی زیادہ اس چیز کو میں اڈمائر کرتی ہوں اگر میں پرسنلی اپنی بات کروں میں جس طرح دیکھتی ہوں کہ دنیا کے کس کس کونے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آکے اپنی محبت کا اپنی شفقت کا اظہار کرتے ہیں تو یہ سب دیکھ کے بہت دل سے خوشی ہوتی ہے اور آخر میں اس خوشی سے ریلیٹڈ ایک پویٹری چھوٹی سی شیئر کروں گی سنیے گا ضرور ابھی میں ٹاپک سے ریلیٹڈ صرف ایک بات اور کرنا چاہتی ہوں ایک چھوٹی سی بات کہ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ ہیٹرز جو بھی مریم کے خلاف غلط فہمی پھیلانا چاہتے ہیں وہ اگر سچ بھی ہے وہ سچ ہے کہ مریم جو ہے وہ ستارت کے پیٹ پہ چھوڑا گھوپ رہی ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ وہ لڑکی جو ہیٹرز کو دگنی کا ناچنا چاہ رہی ہے ایک ٹومن جیدی والا کھیل ہے ایک چوہے بلی والا کھیل چل رہا ہے وہ مشرق سے آتے ہیں تو یہ مغرب سے نکل جاتی ہیں وہ مغرب سے آتے ہیں تو یہ مشرق پہ چلی جاتی ہیں کسی طرح وہ ان کے ہاتھ نہیں آرہی ہیں ایون ایٹ ٹو زی سب مریم فہاد کو لے کر اپنے سر کے بال نوچ رہے ہیں کہ یہ آخر چیز کیا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ اگر وہ چیز کیا ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ نہیں آرہی ہے تو وہ آپ لوگ کو اتنا لوس پوائنٹ چھوڑے گی آپ لوگوں کے لئے کہ آپ لوگ اس کو پکڑ سکیں اتنی شاتر اتنی جالاک عورت جو ہے وہ اس اتنی آسانی سے آپ لوگ کے آکے کھل جائے گی کہ کبھی بھی آکے آپ اس لوگ اس کو بلیک میل کر لیں یار اپنی اکل کو ہاتھ مارو اور پلیز یہ لیک لیک کا گیم کھیلنا چھوڑ دیں ویسے ہی مریم فہاد کی وجہ سے ہمارے دل کے ارمہ احسووں میں لیک ہو گئے ہیں اچھا جناب آخر میں ایک چھوٹی سی پوائٹری جو کہ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں اپنی اس فیلنگ کے اظہار کے لیے کہ جو بھی میں نے اس ٹائم میں دیکھا جتنا بھی سٹریس جتنا بھی ڈپریشن لیا وہ تو ایک الگی ہے لیکن کس چیز نے دل کو ایک ڈھارز دی جس نے مطلب ایک دل کو ایک یقین دلایا کہ کوئی جذبہ ایسا ہوتا ہے کوئی ریلیشن ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں خونی رشتے کبھی کبھار بہت دغہ دے جاتے ہیں لیکن جو محبت کے رشتے ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں بہت سارے ویورز اور سبسکرائبر ستارہ کے جن کا میں باقیدہ نام لینا جاؤں گی لیکن اس وقت نہیں لوں گی کیونکہ بہت لمبی لسٹ ہو جاتی ہے پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے چھوٹی سی پویٹری ان سارے سبسکرائبر ان سارے ویورز اور محبت کے رشتوں کے نام چلو کہ جشنیں بہار دیکھیں چلو کہ پھولوں کے ساتھ کھیلیں چلو کہ شیروں کی کھیتیوں میں غزل اگائیں چلو کہ خیام کی ربائی کا کوئی مصرہ ہی گنگنائیں کہ اس زمین پر بجز محبت کوئی بھی جذبہ عمر نہیں ہے مگر کسی کو خبر نہیں ہے کہ اس زمین پر بجز محبت کوئی بھی جذبہ عمر نہیں ہے مگر کسی کو خبر نہیں ہے تو جناب محبتیں باتیں نفرتوں میں کچھ بھی نہیں رکھا یہ محبتیں یہی آپ کے کام آئیں گی یہی لوگ آپ کے لئے دعا کریں گے یہی لوگ آپ کو اچھے ناموں میں یاد رکھیں گے کسی کا دل اتنا نہ دکھائیں کہ آپ کے جانے کے بعد وہ صرف آپ کو اپنی آہوں میں یاد رکھے ایسے بن جائیں کہ لوگ آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور مریم فہد آپ دوبارہ سے ایسی کوئی حرکت نہ کی جگہ اگر آپ نے ایسا کچھ کہے تو پلیز آپ سب سے آکے معافی مانگیں کیونکہ سوری سوری اچھی بات ہوتی ہے اور ویسے بھی صرف وائٹی پر آکر ہی سوری کرنے سے معافی ملتی ہے خوش رہیں آباد رہیں اپنا بہت اچھے سے خیال رکھیں ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک کر دیا کریں اللہ حافظ